یہ حوصلہ کیسے جھکے یہ عرضوں کیسے رکھے منزل مشکل تو کیا دنگلہ ساہل تو کیا نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری اس خاص پیشکش میں اور میں ہوا آپ کے ساتھ پرتم اندتہ پانی پت کے نارا گاؤں میں ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں آپ کو ایک ایسی کہانی دکھانے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ دنگ رہے جائیں گے آنکھیں آنکھوں کا ذکر یہاں پر اس لیے کیونکہ ہمارے شریر میں ایک ایسا آنکھوں کو مانا جاتا ہے جو بہت ہی نازک ہوتا ہے ایک ہلکا سا اگر آنکھوں میں ایک ہاتھ بھی لگ جائے تو آنسو آنکھوں سے چھلک جاتے ہیں آنکھیں بند کر لیں گے تو شاید آپ زندگی رکھ سی جائے گی آپ کی زندگی میں جو تمام چیزیں ہیں تمام حلچل ہیں وہ کہیں نہ کہیں تھم جائیں گے لیکن ایک ایسی شخصیت اس گاؤں میں رہتی ہے راجش ڈوانی جس کا نام ہے جس کی آنکھیں تو نہیں ہیں بچپن سے ہی بھگوان نے اس سے آنکھیں نہیں دی لیکن آنکھیں نہ ہونے کے بعد بھی زندگی میں وہ کس طریقے سے آگے بڑھتی گئی زندگی میں وہ ہمیشہ آگے بڑھتی گئی اور ان کے پریوار کا کس طریقے سے انہیں سپورٹ ملا ساتھ ملا راجش ڈوانی ایک مثال ہے نا صرف اس لیے کیونکہ وہ اپنے تمام کاموں کو خود کر سکتی ہیں لیکن اس لیے بھی کیونکہ 15 اگستس تو تنترتہ دوس کا جب کارکرم بنایا گیا تھا تو اس گاؤں میں انہوں نے ہی اپنے گاؤں کی طرف سے جھنڈے کو فہر آیا تھا سمبودن بھی کیا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ بتانے کی کوشش اس سماج کو کی تھی کہ مشکلیں ضرور آئیں گی مشکلیں ہر کسی کی زندگی میں آتی ہیں لیکن زندگی کے امتحار میں پاس وہی ہوتا ہے زندگی کی جنگ سے جیتتا وہی ہے جو ان تمام مشکلوں کا سامنا کر کے لگاتار آگے بڑھتا جاتا ہے چلیے اندر چلتے ہیں اور آج ایشوانی سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں ان کے سفر میں کتنی مشکلیں آئیں زندگی بس تھم گئی ہے زندگی میں اگر تھوڑی سی پریشانیاں آتی ہیں تو وہ ہار مان لیتے ہیں لیکن راج ایشوانی میں سال بنتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ کبھی بھی پریشانیوں سے ہارنا نہیں چاہیے زندگی ایک جنگ ہے زندگی کو جیتنا ہے تو لگاتار آگے بڑھنا ہوگا راج ایشوانی جی میں آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گی آپ سے سمجھنا چاہوں گی کیونکہ آپ کبھی بھی ہار نہیں ماننا چاہتی ہیں آپ زندگی کو ایک جنگ کی طور پر لیتی ہیں اور آپ روز اس جنگ میں لڑتی ہیں اور جیت حاصل کرتی ہیں زندگی کی جنگ لڑنا مجھے میرا ایک ہوبی بن گئی ہے میں نے اپنا ہوبی میں لے لیا ہے کہتے ہیں نے کسی کی ہوبی ہوتی ہے سنگنگ گانا بجانا یا پھر کھیلنا کھوڑنا بٹ میری ہوبی بن گئی ہے کیوں بن گئی ہے مثال قائم کرنا بھی میری ہوبی ہے سماج میں آج ڈیسیبل لوگوں کو اتنا ہین بھاونا سے دیکھا جاتا ہے کہ مجھے دیکھ کے خود ہی اندر سے پیڑا ہوتی ہے ٹیس محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کتنی نیرو مینڈڈ ہیں کیوں آخر کار ان کا بھی من ہے ان کی بھی اچھائیں ہیں ان کو کیوں نہیں برابر کا درزہ مل پاتا تو یہ وجہ بن گئی میری زندگی زندگی سے جنگ لڑنے کی کوئی انسان جو ہوتا ہے اسے کسی طریقے کی ریسیبلٹی ہوتی ہے تو سماج کے لوگ بھی اس کو دوسری نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتے کبھی بھی برابر کا درزہ اسے دینے کی وہ کوشش تک نہیں کرتے دیکھیں ایک کٹو ستیا میں بولوں گی یہ تو ایک سچائی ہے سماج کے لوگ ہیں یہاں پر ہم کتنا بھی اگر ہمیں سماج میں اپنا ستھان رکھنا ہے تو اپنے اندر کی ایکسٹر ایکٹیوٹیز کو سماج کے سامنے رکھنا پڑے گا خود اس کابل بنا پڑے گا کہتے ہیں نا خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے لیکن چاہے ہم سماج کے آگے ناک رگڑ لیں اپنا لہو بہا لیں خون پسینائے کر لیں لیکن سماج کے آنکھوں پر پٹی بندھی تھی بندھی ہے اور بندھی ہی رہے گی میں ناراضگی صاف دیکھ پا رہی ہوں راجی شانی جی کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے بچپن سے آپ نہیں دیکھ سکتی اور شاید کہیں نہ کہیں کافی پریشانیاں آپ کو بھی آئی ہوں گی سماج کے لوگوں نے سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی ہوگی اپنانے میں بھی بہت پریشانیاں میں اتنا کوشش کرتی ہوں تو مجھے سمجھو مجھے دیکھ کے کچھ سیکھو میں مثال ہوں تمہارے لیے مجھے ہی نہیں دیکھ کے سیکھ سکتے تو اور کیا کروگے یہ بھی نہیں کہ میں سپیشلی بلائنڈ بن کے تمہارے بیچ میں رہ رہی ہوں اپنی بلائنڈنس کو آڑے نہ آ کے مطلب اس کو چھپا کے سائیڈ میں رکھ کے تم لوگوں کے ساتھ برابر کندے سے کندہ ملا کے چلنے کو تیار ہوں یقین نہیں مانے گی مجھ جیسی لڑکی کو سپون بھی پکڑنا نہیں آتا تھا یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سیدھا ہاتھ کونسا ہے اور الٹا ہاتھ کونسا ہے سکول میں سب سے پہلے ہم نے بریل سیکھی بریل لیپی کے مادھیم سے میں نے پڑھائی کی بریل لیپی میں 63 سیمبل ہوتے ہیں اور اس میں پورا alphabetical ہوتا ہے A, B, C, D پورا world کا language mathematics ہندی, انگلیش سب کچھ تو وہ بریل سیکھ ایک سال لگا مجھے بریل سیکھنے میں پھر لرننگ شروع ہوا مطلب وہ بھی 6.6. سیکھا تھا ہم نے تو teachers بھی ہمارے جو تھے blind تھے سٹارٹنگ میں تو اور جیسے جیسے ہمارا سٹار بڑھتا گیا تو teacher بھی normal آپ کے جیسے sighted teacher ہی ہم لوگوں کو teach کرنے لگے تھے 12th class تک تو میں نے بریل لیپی میں ہی پڑھائی کی تھی بٹ پڑھائی کرنے کے بعد ایک چیز آڑے آتی تھی جیسے CBSC board تھا ہمارا تو 10th اور 12th تو board کا ہی ہوا کرتا تھا اور آج بھی ہے اور ہم لوگوں کو writer کے مادھیم سے exam دینا پڑتا تھا کیونکہ board نے تو ایسا کوئی پرافدہ نہیں کر رہا تھا کہ ہم لوگ بریل میں exam دیں آج کل تو computerized زمانہ ہے تو computer کے مادھیم سے blind easily exam دے سکتا ہے خود ہی self depend ہو گیا science نے ہمیں بلکل self depend بنا دیا لیکن اس time پہ writer بھی نہیں ملتے تھے مطلب جیسے 10th class میں ہے تو 9th standard writer writer چاہیے اب دیکھو ایک چیز سب سے بڑی ہے ہم نے محنت کر لی سارا سال پڑھائی کر لی end time پہ writer جواب دے دے تو سوچو منہ ستھتی کیا ہو سکتی ہے انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے جھک جھوڑ کہ اس کو پوری طریقے سے یہ میرے بھائی ہیں میرے ساتھ دو تین بار راڑے ایک بار تو میری بہن کو یہاں سے چھوٹی سسٹر کو لے کے گیا یہ اندہ سپورٹ میں نے اس کو فون کیا کہ میرا exam دینے لئے writer نہیں ہے چلو جیسا بھی لکھے گی اسی کو بھی دو اور یہ بیچاری اس کا standard بھی نہیں تھا اس لائق پھر بھی اس نے میرا exam نام لکھا اور میں اتیرن ہوئی اچھے مارک سے تو یہ رہتا تھا ٹویل تک پھر ٹویل کے باد جو میری پڑھائی ہوئی نورمل کولیجز میں دلی کا جو سب سے مانا ہوا گلز کولیج آج بھی ہے دی یو دلی دولت رام کولیج سید دولت رام کی نام سید وہاں سے میں نے بی اونر کیا میوزک سے اور آئی پی کولیج اندر پرسطہ کولیج بسردے کے پاس دلی میں ہی وہاں سے میں امی کی پرکش ہوتی ان کی تھی اور تت پش چاہت میں نے پربھا کر کیا چھے سال کے ڈگری کورس ہوتا ہے اللہ باد یونیورسٹی سے اور اپ ڈاؤن کیا تھا مین بات دیکھئے نورمل بندوں کی طرح میں نے بسیز میں اپ ڈاؤن کیا تھا پانچ سال کولیج میں خود ہی جاتی تھی میں روہنی پی جی سے اور دل یونیورسٹی تک ایپ بسردہ تک اکیلی آتی جاتی تھی میں بائی بسیز بس میں بہت شرارتی تتو بھی ہوا کرتے تھے میں نے ان کو بھی فیس کیا اور راستے میں بھی روڈ کروانے ملتا تھا تو سٹک کے مادیم سے یوں کر کے ہم لوگ روڈ کروانے سامنے کا ٹریفک ادھر رہ جائے ادھر سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو قدم تھا یہ پہل تھی یہ واقعی میں کابل اتعریف تھی اور آپ سے اس کی پردھان منتری جی بھاشن دیا کرتے تھے تو ہم لوگ وہاں پہ نیشنل اینتھم میں پارٹی سپیت کرنے جایا کرتے تھے تو میری دلی اچھا تھی کہ کاش کیا مجھے بھی اس جھنڈے کو پکڑنے کا گور پراب ہوگا کبھی تو بس یہ ٹیس ایک من کیونکہ اس کے لئے تو چیف گیسٹ بننا کچھ حچیو کرنا ML منتری بننا یہ ایک دھارنا تھی تو جب میں نے یہ سنا اور میرے گھر آئے یہ سکول کے جو SMC کارمیٹی کے میمبر ہیں اور سکول کے ٹیچر میرے گھر آئے اور انہوں نے میرے سے میرے بارے میں جاننا چاہا تو میں نے سوال کیا کہ آپ میرے بارے میں اتنا کیوں جان رہے ہیں پہلے آپ مجھے پرپس تو بتائیے تو انہوں نے کہا جی ایسی بات ہم لوگ پورے گاؤں میں ڈھونڈ رہے ہیں گاؤں میں سب سے پڑے لکھی لڑکی کون ہے تو پھر میں اور ایکسٹر آپ سلحہ سے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے اور ہم صرف آپ کا نام فیل کرنے کے لیے اور آپ کے بارے میں جاننے کے لیے ہیں تمہیں اکدم حیران سی ہوگئی ایسا میں نے تو سوچا کوئی سروے کرنے والے آئے ہیں میں ہمیشہ سیریس گمبیر سی رہیوں نا تو میں خوشی کو پی جاتی ہوں تو میں اس خوشی کو پی گئی اور گھر کے میمبر کو بھی میں دیرے دیرے بتایا کہ ایسا ایسا ہے مطلب مجھے دھوہ جارون کرنے کا موقع ملائی جو جو میرے والوی شرس تھے میں صرف ان کو فون کر کے بتایا کہ مجھے ایسا ایسا موقع ملا ہے مطلب میرے ایتنا ہی کافی ہوتا ہے میں زیادہ خوشی زائر نہیں کر پاتی وہ پہ سمبودھن بھی دیا تھا کارکرم میں کیا کچھ ہوا تھا سمبودھن میں آپ نے کیا بتایا تھا کیا سندیش دینے کی کوشش کی تھی انہوں نے مجھ سے میرے جیون سبی سوی دھائیں ہیں آپ لوگ ایزی لی بکس پڑ سکتے ہیں اپنے ایک ستھان سے دوسرے ستھان پہ آ جا سکتے ہیں اور مجھے تو قدم قدم پہ دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے میں پھر بھی امت نہیں آرتی اور کبھی بھی ایک خاص بندے کو اپنے ساتھ تکو نہیں اور نا ہی ٹوٹو کیونکہ جیوان ہی سمگھرش ہے اور سمگھرش یہ جیوان ہے جو آپ کر رہی ہیں آپ نے بیلکل ویسا ان بچیوں کو بتایا تاک ان میں بھی وہ ہمت کہیں نہ کہیں بنے لیکن راج رانی جی آپ نے سکول کا ذکر کیا تھا تو ہمیں یہ بھی پتا چلا تھا کہ آپ سپورٹ میں کافی ایکٹیو رہی ہیں میں سپورٹ میں بہت ایکٹیو تھی اور سیکریس جو ہے وہ میرا فیوریٹ گیم رہا ہے مطلب نورمل بندے بھی تھر راتے ہیں کہ بھوری میں گز کی بھاگ لیتی ہے میرا سکول کا تو انبھو جیسا بھی رہا کیونکہ بلائن لوگوں کے ساتھ وہاں پہ کمپیٹیشن ہوا کرتے تھے لیکن سب سے اچھا انبھو رہا میرا ایمی پریوییس میں جب میں تھی تو کالیج لیول پہ نس کی سپورٹس کی تو وہاں پہ سیکریس بھی گیم رکھا گیا اور میرا پریکٹیس بھی نہیں تھا اس ٹائم پہ اور میرا نام اس میں لکھا گیا تو مجھے بڑا اچھا لگا اور میرا ریکارڈ رہا تھا کہ سیکریس میں میں ہمیشہ گولڈ ہی رہی تھی گولڈ میڈل ہی بچپن تو ہمیں بھی کچھ گنگو ناکے سنایے لوگ کی نہیں گا سکتی اب اتنا اچھا تو مطلب جو آپ سکتے ہیں دیکھیں میں ایک کچھ بھی چلے گا مووی سونگ چلے گا کچھ بھی چلے گا ایک غزل ہے پریرنا کے طور پر لیتی اس کو ہمیشہ اور کبھی دوکی ہوتی تو گالیا کرتی ہوں زندگی میں صدا مسکراتے رہو فاصلے کم کرو دل ملاتے رہو زندگی میں صدا مسکراتے رہو درد 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 کیسا بھی ہو آنکھ نم نہ کرو رات کالی سہی کوئی غم نہ کرو یہ سندیش پہنچے کہ زندگی میں پریشانیاں ضرور آتی ہیں لیکن ان پریشانیوں سے کیسے لڑنا ہے اور کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے لگاتار آگے بڑھتے رہنا ہے وہ مثال ایسے لوگوں سے ملنے کے بعد ہی آتی ہے وہ جذبہ اور بھی زیادہ تیز ہو جاتا ہے اور بھی زیادہ گہرا جاتا ہے آجیش رانی بچپن سے ہی دیکھ نہیں سکتی لیکن ان کی ماں ایک ایسی پریڑنا ان کے لیے ہمیشہ رہی جنہوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب بچہ پیدا ہوا ہوگا جب ان کی بیٹی اس دنیا میں آئی ہوگی تو دنچانے کتنے سپنے انہوں نے سنجوئے ہوں گے لیکن ان کی بیٹی دیکھ نہیں سکتی تھی اور پھر بھی انہوں نے اپنے اپنوں کو ٹوٹنے نہیں دیا اپنی بیٹی کے لیے تمام سپنے دیکھے بھگوان نے بے شک تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ انیائے ضرور کیا لیکن ان کے ساتھ ایک دیوار بن کر ان کی ماں ہمیشہ کھڑی رہی میں آپ سے آنٹی جاننا چاہوں گی کیا بچپن سے ہی راجیش رانی جو تھی وہ دیکھ نہیں سکتی تھی میں بچپن سے یہ نہیں دیکھ سکتی بیٹا جنم سے پیدا ہوئی تھی پھر یہ اچھے سال کی ہوگی پھر ہم نے دکھانے بڑھانے شروع کر دیا پھر روٹ تکارہ نے اس کا او بنا دیا سا پیٹے کچھا آکی اس نے پڑا لکھا دو پھر ہم نے یہ پڑا بٹھا دی دلی تو آنٹی جب ان کا جنم ہوا ہوگا تو زمانہ تب زمانے کے لوگوں کی سوچ بھی بلکل الگ رہی ہوگی نیکنے تھے اگیات ہم نے پیاری لگا ہے ہم نے بہت پیاری لگے تھی یہ پڑھائی لکھائی سارے کام کرائی اس کی ایم میکر کے یا اوڑے تلک دی دلی تھی ان کی بچپن سے پرورش کیسے کی کیونکہ پرورش کا بہت ہی مہتور رہتا ہے بگوان نے دیا ہے بیٹی اس کے انسلا آم تو داری میں لکھ لیا ہے سپون نمبر یہ اپنے اس میں لکھا ہے کوڑا با پوچھ لیے تو تیرے واد ہے نا ہی بول کے سنا دیے تو سال پچھا بول پڑی یہ زبے پچھین لے گی زبے پچھین لے گی ایکی واہ اتنا تم آگ تو دے رکھیا بگوان نے اس کا سب ترات اکلی بزن کر سکایا ہر منیم لے رہی اپنے سارے کاریوار سارے لے رہی ہے ہم نے گاہ کبھی سناؤں گی ہم گاہ کبھی سننے گی راجی شانی سے لیکن میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی ہم نے سننا ہے کہ وہ اپنے سب کام خود کر لیتی ہیں ایک ایک کام چاہے کپڑے پریس کرنے ہو چاہے بنانی ہو کھانا بنانا ہو چون بھی گوٹھ لے ہے ارچائے بھی بنا لے ایک دن بتائی تھی اتنی تچینی گیر دے اتنی پانی چڑھا لے اتنی چاہ پتی گیر دے ایلو دن پچھا پھر بنا لے اپنا سر دونہ کپڑے دونے نانا سارا خود کر رہیا پریس کرنے کسی نتنگ نہیں کر دیا کسی بھی جیس کے لیے کسی سے ہیلپ نہیں لیتی کسی چیز کے آمنہ اس کے کپڑے نہیں پاویں اریا چاہے اتنا لائے جو گرٹ کپڑے کھا جب بیٹو لیا گا پپڑے اپ سماج کے لوگوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ کہ کہیں نہ کہیں بدلاؤ ہمارے پورے سماج کے لوگوں میں لیکن آج بھی ایسی بہت سی بیٹیاں ہیں جن کو نکارا جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے ان تمام پریباروں کے لیے آپ کیا سندیش دینا چاہتے ہیں آپ انہیں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آخر کسی بھی کمی کی وجہ سے آپ کو کم کسی چیز کو آنکھنا نہیں چاہیے آپ کو ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ سپورٹ بن کر ساتھ بن کر کھڑا رہنا چاہیے ساتھ بن کر کھڑا رہا ہے ہم تویش بہری کچھ بھی نہیں کر سکتے بیٹا جو کچھ بیا کہ دے گی نا وہ ایک فینل ہے سارا پروار جب یہ نہیں سوچ آپ نے نیوکی نیو سادھی بھی نہیں کرواری یہ بھی تو کسی آگر بسا سکتے ہیں ہم ہم اس کی ماننا یہ نا ماننا نہیں چاہیے ہم نے چلتہ دو رو پہ ہم کھاوا یا کھا لے گی پھر یہ نیوچا آیا تھوڑی آگر ماننا نوکری مل جاوا ہے میں بھی کچھ سماد شیوہ کر سکتوں نیوچا آیا جو کہہ رہی ہے کہ ہمیشہ راجیش رانی نے اپنا سب ہی کام جو ہے وہ خود کیا ہے کسی کے اوپر کبھی وہ بوجھ نہیں بنی بے شک وہ دیکھ نہیں سکتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ اپنے ہر کام کو خود کرنا زیادہ پسند کرتی ہیں راجیش رانی نے ذکر کیا تھا ان کے پتا جی کا کہ انہوں نے کتنا سنگھرش کیا تھا اور جب ڈاکٹرز نے منہ کر دیا تھا ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی ہے ان کی آنکھوں میں ایک ایسی تکلیف ہے ایک ایسی بیماری ہے جس سے شاید وہ کبھی بھی دیکھ نہیں سکتی لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پتا جی نے کبھی ہار نہیں مانی انکل میں آپ سے جاننا چاہوں گی جب آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ کی بیٹی کبھی دیکھ نہیں سکیں گی تو اس وقت آپ کے دیماغ میں کیا چل رہا تھا کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ ہر ڈاکٹر کے پاس گئے آپ نے ہر جگہ پر ان کا جا کر علاج کرانے کی کوشش کی ہمیں پھر امرتھر بھی لے گئے جو بھی جہاں پر کوئی ڈاکٹر کندھا نہیں وہیں پر املی جن دے ڈلی کے جتنے بھی ہسپیٹل سے ان میں سارے امام نے گمائی تھی شری منزل پہ ایک سردار تھا ڈاکٹر اس نے مارتے یہ سلا دی میں تھی بیس جار بھی ایک آئیز کی لیتا ہوں لیکن اس کی بندی نہیں ہے آپ گریب مانسو آپ کہیں پر دکھانا بند کر دیو آپ کے پیشے نجاز لگیں گے اس نے کوئی دکھ دانی ہے ہم نے پھر بھی جو بھی کوئی کہتا نہیں کہیں پر بھی ڈاکٹریں ہوں دے سرشا دیوانی ڈلی کے جتنے ہسپیٹل تھے سارے اون میں جہاں پر بھی کوئی کہتا وہیں پر لی جن دی یہ بھی دو تین سال سے یہ بند ہے آپ نے سوچ رکھا تھا کہ آپ کو اپنی بیٹی کا ساتھ دینا ہے آپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ رہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے آج بھی نیوے ہے جی ہم اپنے بیٹی کے ساتھ رہو اہاں اگر جائے اس نے نوکری بھی مل گی نہیں کسی پرماتمان دے دی تو ہمیں اس کے ساتھ رہیں اس نے اکیلے نے چھوٹے آپ کی بیٹی نے آپ کا نام بھی خوب روشن کیا پندرہ آگست پہ جھنڈا آپ کی بیٹی نے پہر آیا وہ پل بھی زاہر سی بات ہے بہت خاص رہا ہوگا پورے پریبار کے لیے یہ جی سن چھاسی سے پر دس سال تک لگاتا لال کے لیے پر جھنڈا پہر آیا اور راشترے گان بھی آیا اور یہ پرمات پتر بھی لیا رہی ہے دس بارہ پرمات پتر آ رہی ہے وہ آپ کے پاس سپریت کر دیں لیکن جب یہاں پر جھنڈا پہر آیا گاؤں میں تو پورے پریبار والوں کے لیے ضرور وہ پل بہت بھاوق رہا ہوگا وہ تو جی ہم کیا کہہ سکاں جی وہ تو گام آلے ان پتہ ہے جو بھی کچھ ہوگا ہم کچھ نہ کہہ سکتے اس کے بارے لیکن آپ کو بہت خوشی تو ہوئی ہوگی خوشی تو ہوئی جی خوشی تو بہت ہوئی اس کے بعد تیجے بھی ساتھ تھے اس کا بھائی بھی ساتھ تھا جنے سب خوشی سے آئی جی اور جنڈے پرینسیپل بھی خوشی ہوئی پرینسیپل نے بھی یہ جواب دیا کہ جی آپ سماج میں لکھ لو اور کچھ اور کچھ کر کے دکھاؤ بیٹی جو ہے وہ ہر کام خود کرتی ہے اپنے پیروں پر وہ کھڑے ہونا چاہتی اور کبھی بھی کسی کے اوپر بوجھ بننے کی وہ ضرورت نہیں سمجھتی وہ چاہتی ہے کہ ہر کام جو ان کا ہے وہ خود ہی کر لے یہ اس کا سارا پریوار شاہ دے رہے جی اور اس کے جو بھی کچھ ایک ہوئے نہیں اس کے قبے میں سارا پریوار چل رہا ہے اور بچے ہیں اس کے بطیجے ہیں جو بھی کچھ ایک ہے دے گی اس کے حساب سے وہ بچے پڑ رہے ہیں اس کے بطیجے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ بھی کافی چھوٹی رہتی ہے آج کل کی سماج میں لیکن آپ کی کہانی کو دیکھنے کے بعد کہیں نہ کہیں ان میں بھی وہ جذبہ ضرور بھرے گا آپ ایسے لوگوں کے لئے کیا سندیج دینا چاہیں گے یہ دو چار ماسٹرہ نے بھی یہ بات کی اگر لڑکی نہ پڑھا گے یہ کیا کریں گے اور کیے لے ہوئیں گے ایسے ایسے بھی ماسٹر ہوئے ہیں ہمارے گاؤں میں ہم نے پھر بھی نہیں سوچا کہ ان کی بودھ دین کے پاس ماری مارے پاس سب ہی چاہتے ہیں کہ سب ہی جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی بیٹیوں کا اس طریقے سے ساتھ دیں انہیں پڑھائیں لکھائیں تاکہ وہ اپنے بودھے پر کھڑی ہو کے نام کل کو روشن کر سکیں پورے پریبار کا یہ مارے گاؤں میں بہت سی لڑکیاں پڑھائی پر جور دے رہی ہیں اور اگان نکلن کی بھی کوشش کر رہی ہیں اس کو دیکھ کے اس کے جو پڑھا کر دی دو سال اس نے کوشش کری پڑھائیں گی وہاں پر بھی سکول میں اس کے پاس انہیں لڑکی پڑی ہیں اور انہیں آگے نامیل روشن ہو رہی ہے جی انہوں کا اور ان کو سرویس بھی مل رہی ہے راجیش رانی ایک مثال ہے ان لوگوں کے لیے ان بچیوں کے لیے جو یہ سوچتی ہیں کہ وہ شاید کچھ کر نہیں سکتی لیکن راجیش رانی کو دیکھ کر ان میں بھی وہ جوش بھرتا ہے ان میں بھی وہ جذبہ آتا ہے اور وہ بھی سوچتی ہیں کہ زندگی میں کچھ بھی چیز ناممکی نہیں ہے اور اسی کو سوچ کر وہ بھی چل پڑتی ہیں آگے زندگی سے روز ایک جنگ کرنے راجیش رانی کی کہانی کو آپ نے سنا اور ان کی کہانی کو دکھانے کا مقصد ہمارا صرف اتنا تھا کہ آپ کی زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں وہ بدلاغ کی ویار ہم لے کر آ سکیں وہ بدلاغ جس کی آج اوشکتہ ہم سب کو ہے بدلاغ ہمیں چاہیے اپنی سوچ کو اور کھلا کرنے کی ضرورت بھی ہے کھلے آسمان میں اڑنے کی ضرورت بھی ہے اور اپنے تمام سپنوں کو ساکار کرنے کا ہونسلہ اگر ہمیں ملتا ہے تو راجیش رانی کی کہانی کو دیکھ کر وہ ہونسلوں کی اڑان کہیں نہ کہیں اور بھی زیادہ اوپر ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی دیجوئے اجازت نامسکار موسیقی 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 موسیقی